امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو لو کاربو ہائیڈریٹ یعنی بہت کم کاربو ہائیڈریٹ اور بہت کم شوگر والی کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آپ کی روزانہ کی خوراک کا حصہ ضرور بننا چاہیے کیونکہ اس کے جو جو فائدے ملیں گے وہ اس ویڈیو کے انڈ پہ میں ذکر کر دوں گا لیکن ضروری ہے کہ آپ کا ان چیزوں کے بارے میں جاننا ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے گرین لیفی ویڈیٹیبلز جیسے مثال کے طور پہ جو پالک ہے جس کو ہم سپنیچ کہتے ہیں لٹس یعنی سلاد کا پتہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے یا کیل یہ بھی بڑی ایک زبردست قسم کی سبزی ہے جس کے آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ گرین لیفی ویڈیٹیبلز ہیں جن کے اندر وائٹیمنز ہوتے ہیں یہ منرل سے بھرے پڑے ہیں ان کے اندر ایڈی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کاربوہیڈر بہت کم ہے ان کے اندر شوگر ان کے اندر بہت کم ہے یعنی ایک تو اچھی چیزیں زیادہ ہیں اور فائبر کو بھی بیچ میں شامل کریں آپ لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی صحت کے لیے بری چیز ہے جو ویڈیو کے انڈ میں جس کی میں اہمیت کا بتاؤں گا تو وہ اس میں بہت کم ہے تو پہلی چیز جو آپ کو لازمی شامل کرنی چاہیے وہ ہے گرین لیفی ویڈیٹیبلز تو بروکلی آپ کو ظاہر ایک گرین لیفی ویڈیٹیبل کی طرح ہی نظر آئے گی لیکن اس کا ذکر علیہدہ سے کرنا اس لیے بہت ضروری تھا کہ یہ نیوٹریشنل پاور ہاؤس ہے اس کے اندر نیوٹریشن بھری پڑی ہے لوگ اس کو سلاد میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو سٹیم کر کے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو سٹر فرائنگ ایک ہوتا ہے کہ فرائی کر کے استعمال کرتے ہیں مختلف طریقوں سے آپ کی خوراک کا حصہ بن سکتی ہے اس کے اندر وائٹیمنز ہیں اس کے اندر منرلز ہیں اس کے اندر نیوٹریشن ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہے اس کے اندر فائبر ہے بے تہاشا وہ چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں اور اگر کوئی چیز بہت کام ہے تو وہ کاربوہیڈیٹ کام ہے کوئی چیز اگر بہت کام ہے تو وہ شوگر بہت کام ہے یعنی جو چیز آپ کو نقصان دے گی وہ کام ہے اور جو چیز آپ کو فائدہ دے گی وہ اس میں زیادہ ہے سائنسی جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے تو بعض چیزوں کی اہمیت آپ کے سامنے کھل کے آتی ہے تو انہی میں شامل ہے بروکلی اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی بروکلی جو ہے کم از کم ہفتے میں ایک سے دو دفعہ آپ کی خوراک کا حصہ ضرور بننی چاہیے اگر ہم نے بروکلی کی بات کی ہے جس کو ایک قسم کی گوبی ہی کہا جاتا ہے تو جو مین گوبی ہے جس سے ہم صدیوں سے واقف ہیں جس کو ہم پھول گوبی کہتے ہیں یا کالی فلاور کہتے ہیں تو اس کو ہم کہاں پہ رکھیں گے وہ بھی بہت کم کاربو ہائیڈریٹ اور بہت کم شگر والی خوراک میں ہی آتی ہے دیکھیں بہت سارے لوگوں کو شوک ہوتا ہے کہ وہ چاول کھانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں کو شوک ہوتا ہے کہ وہ آلو کھانا چاہتے ہیں جو کہ ظاہر ہے دونوں کے اندر کاربو ہائیڈریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور فائبر کم ہو سکتا ہے تو ان کا جو یہ خواہش ہے یا اس مزے کو یا اس ٹیسٹ کو پورا کرنے کے لیے یا ایک ایسی چیز جس کے استعمال کے بعد شاید آپ کو چاولوں کی زیادہ ضرورت نہ پڑے یا آلو کھانے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے تو وہاں پہ کردار آتا ہے کالی فلاور کا پھول گوبی کا پھول گوبی جتنا زیادہ آپ کو کہا جائے اتنا کم ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے آپ کی صحت کے لیے بلکل میں آخر میں جا کے نٹ شیل ایک خلاصہ بتا دوں گا کہ مقصد کیا یہ ساری چیزیں بتانے کا تو اس لیے جو کالی فلاور یا پھول گوبی ہے یہ بھی آپ کی خوراک کا حصہ ہو کیونکہ لو کاربو ہائیڈرٹ اور لو شگر خوراک ہے چوتھے نمبر پہ رکھا ہے میں نے ایک ایسی چیز کو جو میری پرسنل بیسٹ چوائس ہے یعنی کھیرہ یا کیوکمبر مجھے کبھی وزن کا پرابلم ہو مجھے کبھی اپنی ڈیجیشن کا مسئلہ ہو مجھے لگتا ہو کہ میں بہت فضول چیزیں کھانا شروع ہو گیا ہوں جس کے نتیجے میں میرا جو حازمہ ہے وہ خراب ہے مجھے پیٹ کے مسئلے شروع ہو جاتے ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دو چار ہفتے کے لیے روزانہ چاہے وہ سلاد کی شکل میں کھایا جائے یا آپ ویسے بھی اس کو لا کے سلاد کے علاوہ بھی دو کھانوں کے درمیان یعنی اگر آپ نے صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا کے درمیان کھا سکتے ہیں یا دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے درمیان کھا سکتے ہیں تو کھیرہ ضرور کھائیں کھیرے کو کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے دھولیں تاکہ آپ اس کا چھلکہ بھی کھائیں جس کے اندر نیوٹریشن ہے جس کے اندر منرلز ہیں جس کے اندر وائٹیمن ہے جس کے اندر فائبر ہے بہت ہی اہم چیز ہے یہ کھیرے کے پورے یعنی کے حصے کا اس کے اندر جو کھیرہ ہوتا ہے اس کے اندر ہائیڈریشن ہوتی ہے یعنی پانی زیادہ ہوتا ہے اور کیونکہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ سکن کے علاوہ اس کے چھلکے کے علاوہ اس کے اندر بھی فائبر بہت زیادہ ہیں بھوک آپ کو کم لگے گی جلدی آپ کا پیٹ بھر جائے گا کافی دیر تک آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا تو وزن کم کرنے میں بہترین ہے فائبر بہت زیادہ ہیں اور یہ وہ فائبر ہے جو آپ کے نہ صرف کلیسٹرول کو بہتر کرتا ہے شگر کے لیول کو بہتر کر رہا ہوتا ہے بلکہ اسی وقت میں آپ کی آنتوں کے جو مختلف قسم کے مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ فائبر جان ہے اچھے والے بیکٹیریا کی جب ایک دفعہ آپ وہ چیزیں کھائیں گے جو اچھے والے بیکٹیریا کی خوراک ہیں تو وہ بھی پھر آپ کو آنتوں کے مختلف قسم کے مسائل جو برے والے بیکٹیریا کے غالب آنے سے ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ ہونے سے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں کمی نظر آئے گی تو کھیرہ آپ کی خوراک میں ضرور شامل ہے میں نے دیکھا ہوگا کہ جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو لائک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو فرنٹ کے بینچز ہوتے ہیں یا آگے وہ کلاس میں بٹھاتے ہیں اسی طرح میری ویڈیوز کا بھی اکثر یہی مقصد ہوتا ہے کہ کچھ ایسی خوراک جو بہت اہم ہے لیکن ہم ان کو پچھلے بینچز پر ہم نے بٹھایا ہوا ہے ان کو ہم اپنی خوراک میں شامل نہیں کرتے اور ہر کسی کو عادت ڈلی ہوئی ہے مرغن غزاؤں کی تو یہ ہی کوشش ہے تو انہی کوشش کے سلسلے میں ایک اور چیز ہے جس کو ہم گھیہ تو نہیں کہتے ہیں اس کو زکینی انگلیش میں کہتے ہیں اور یہ جو ہے اس کو بھی آپ نے فرنٹ بیچ پر بٹھانا ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر ہے اس کے اندر وائٹامنز ہے اس کے اندر منرل ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ ہے سب کچھ وہ ہے جو آپ کو بہت ساری بیماریاں سے بچائے گا جو آپ کے پہلے سے ابھی جو بیماریاں چل رہی ہوتی ہیں تو ان سے آپ کو نجات دے گا تو اس لئے اس کو چاہے آپ سالن کے طور پر استعمال کریں اس کو روز کر کے استعمال کریں اس کو تھوڑا سا فرائی کا ایک طریقے ہوتے ہیں مختلف قسم کے ان میں اس طریقے سے استعمال کریں تو گھیہ توری کے استعمال کے آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں اس کے بعد باری آتی ہے بیل پیپر کی یا شملہ مرچ یا موٹی مرچ آپ نے یہ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی چیز میں شامل ہے کہ جس کے اندر وائٹامین اے بہت زیادہ ہے وائٹامین سی بہت زیادہ ہے فائبر بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ نیٹریشن بھی اس میں بہت زیادہ ہے وائٹامین اے اور سی کیا کرتا ہے وہ آپ کی جلد کے لئے بہترین چیز ہے اس کے اندر جو فائبر ہے وہ آپ کے کلیسٹرول کو بہتر کرتا ہے اس کے اندر جو انٹی آکسیڈنٹ ہے وہ آپ کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتے ہیں تو شبلہ مرچ یا بیل پیپر بہترین چیز ہے خوراک میں ضرور شامل کریں مختلف طریقوں سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ بھی وہ چیز ہے جس کو ہم اگزیکٹیو فوڈ کہیں گے یہ وہ کھانے ہیں کہ جب یہ آپ کی خوراک میں شامل ہو جاتے ہیں نہ صرف یہ کے فلیور دیتے ہیں یہ ٹیز دیتے ہیں بلکہ یہ آپ کے کھانوں کے اندر صحت بھی ڈالتے ہیں تو اس کو بھی ضرور شامل کریں بیسے تو دوستو پاکستان میں پھلوں کا بادشاہ ہم عام کو کہتے ہیں منگوز کو کہتے ہیں شاید ہمارے گھر کی پیداوار ہے اس لیے ہم نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے لیکن دنیا جو ہے اس میں اگر کوئی پھلوں کا بادشاہ آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے ایووکیڈو اس کو انگریزی میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نیوٹریشنل پاور ہاؤس ہے یا اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں تو یہ پھلوں کا بادشاہ ہے یہ سبزیوں کا بادشاہ ہے یہ ہر طرف جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اومیگا تری فیٹی ایسٹس یہ اور کچھ اور ہیلدی فیٹس جو آپ کے دل کے لیے ضروری ہوتی ہیں جو آپ کی خون کی نالیوں میں بیماریاں کم کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو وہ اس سے یہ بھرا ہوا ہے اس کے اندر فائبر ہے آپ کی ڈیجیشن وغیرہ بھی بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو پھل کے طور پہ سلاد کے طور پہ سموتیز بنا کے تو اگر آپ کو عادت ڈل سکتی ہے تو آپ کی بہت ساری بیماریوں کو یہ روکے رکھے گا تو یہ بھی اس خوراک میں شامل ہے جو لو کاربو ہائیڈریٹ ہے لو شوگر ہے فائبر زیادہ ہیں منرل زیادہ ہیں وائٹیمن زیادہ ہیں انٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہیں اور بے تحشہ چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میں کیوں ویڈیو بنا رہا ہوں اس چیز کے اوپر کیا اہمیت ہے ان چیزوں کے کھانے کی دیکھیں آج سے دو سو سال پہلے کا انسان بیکری نہیں تھی اس کے پاس اس کے پاس پیزا نہیں تھا اس کے پاس برگر نہیں تھا اس کے پاس آئس کریم نہیں تھی اس کے پاس یہ پروسس فوڈ پیکٹ والے نہیں تھے اس کے پاس صحت تھی پھر ترقی ہوتی ہے اور اس ترقی میں یہ سارے کھانے آ جاتے ہیں جب یہ کھانے آتے ہیں تو انسان کے پاس ٹائم کام تھا تو وہ یہ کھانوں کا عادی بن جاتا ہے جب وہ ان کھانوں کا عادی بنا تو پھر بیماریوں نے جنم لیا جن کو ہم میٹابولک ڈیزیزز کہتے ہیں لوگوں نے جب یہ پروسس کھانے کھائے تو نمک زیادہ تھا جو قدرتی نہیں تھا ظاہر ہے شامل کیا گیا تھا تو بلڈ پیشر خراب ہوا بلڈ پیشر کا مسئلہ بنا یہ ان چیزوں کے اندر اتنا زیادہ کاربوائیڈریٹ ہوتا ہے ہر طریقے سے شوگر ڈالی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے پھر شوگر کو بہت زیادہ پھر مسئلے سامنے آنا شروع ہوئے کلیسٹرول کا مسئلہ سامنے آیا خون کی نالیوں کا مسئلہ سامنے آیا فالج زیادہ ہو گیا دل کے اٹیک زیادہ ہو گیا موٹاپہ حد سے زیادہ ہو گیا اور موٹاپہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماریوں کی جڑ ہے تو اگر تریاک یا انٹیڈوٹ یا کسی چیز کا توڑ ہوتا ہے تو یہ جو میں نے ابھی تک آپ کو کھانے بتائیں یہ دو سو سال پہلے کے انسان نے جو ترقی کی ہے لیکن اس کے نتیجے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی صحت کو خراب کر رہی ہیں تو اس کا یہ انٹیڈوٹ ہے اس کا یہ تریاک ہے اس کا یہ توڑ ہیں ابھی آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کس چیز کی طرف جانا چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے دوستو اس چینل پہ بھی ویڈیوز تو ملتی رہتی ہیں لیکن جو میرا مین چینل ہے جس کا نام ڈاکٹر آفزل کریٹیکل کیئر میڈیسن ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ضرور وزٹ کریں چینل کو اس کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ڈیلی وہاں پہ ویڈیوز میں بناتا ہوں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار کھین لہتا اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کا قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں